اور دیکھئے ایک حدیث شریف ہے اس کا مفہوم ہے آپ حضرات کے سامنے سلیش کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ساتھ فرماتے ہیں قالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب شہر اللہ و شاقان و شہری و رمضان و شہری رمتی حضرات مہترم اس حدیث مغارقہ پر قربان جائیں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ساتھ فرماتے ہیں رجب شہر اللہ یعنی رجب کا جو مہنہ ہے وہ اللہ کا مہنہ ہے پھر آگے رسول فرماتے ہیں وہ شاقان و شہری یعنی شہبان شاقان مہزم جو ہے وہ میرا مہنہ ہے تو ہم فرماتے ہیں رسول فرماتے ہیں اور آگے آپ سنتے چلے مسلمانوں یہ اس امتی کے لیے فرمان ہے کہ جو ماہ رمضان میں روزہ رکھا قرآن کی تلابت کیا قرآن کی تلابت سمات کیا اس کے بارے میں یہ حدیث ہے رسول فرماتے ہیں رجب کا مہنہ خدا کا مہنہ ہے اور شاقان کا مہنہ میرا مہنہ ہے اور اے امتِ مسلمان اپنے نصیبے پر ناز کرو رجب خدا کا مہنہ ہے شاوان میرا مہنہ ہے اور ماہِ رمضان میری امتنوں کا مہنہ ہے خضراتِ مہدرم شائر کہتا ہے کہ زمین بھیگی ہوئی ہے آسووں سے زمین بھیگی ہوئی ہے آسووں سے یہاں قادل عبادت کر رہے ہیں زمین بھیگی ہوئی ہے آسووں سے یہاں قادل عبادت کر رہے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے اے دنیا کے لوگوں اگر ماہِ رمضان میں تم نے ذکر نہیں کیا روزہ نہیں رکھا نماز نہیں پڑا خدا سے نہیں درہا شریعت پر عمل نہیں کیا تو یہ بدنصیبی ہے تمہارے لئے کیونکہ قائنات کا سرہ سرہ خدا کی حمد و سنا بیان کرتی ہے یوسفی خون اللہ مات السماوات والارد مسلمانوں شائر کہتا ہے زمین بھیگی ہوئی ہے آسووں سے یہاں قادل عبادت کر رہے ہیں یہاں قادل عبادت کر رہے ہیں اور فضا میں آیتِ مہت رہی ہے فضا میں آیتِ مہت رہی ہے ارے کہیں بچے جلامت کر رہے ہیں